اس پہ جتنے تبرے بھیجیں گے کم ہے کہ اسی عرکت اسی جرت اور اسی جسارت اور اسی گستاہی اور بتمیزی ایکسپیکٹ نہیں کی جاتا ہے ابھی جب ہم اپنے جو ہمارے بذرگ چودی شجاہت حسین صاحب کے ساتھ آپ کو پتا ہے کہ میرا جو تعلق یا وہ سیاست یا جو باقی معشرتی معاملات ہوتے ہیں اس سے بہت ابوک ہے وہ ہمارے بذرگوں میں آتے اور ان کا ہمارے ساتھ ہمیسا سے شفقت کا رشتہ موجود ہے مجھے اپنے کئی اپنے ذاتی معاملات میں بھی کبھی کوئی رہنمائی چاہیے ہو تو میں چودی شجاہت صاحب سے رجوع کرتا ہوں ان سے ہم رہنمائی اور مشاورت کے طلب گار رہتے ہیں آج ہم ان کے پاس آئے چودی شربل صاحب جو اس وقت چیف آرگنائزر ہے پاکستان مسجدی قائد آزم کے یہ کیونکہ ان کے ساتھ کال میری تیسری یا چوتھی میٹنگ تھی ہم پاکستان تحریک انصاف میں اکٹھے تھے اور اس میں بنیادی طور پر اس وقت جو ہمارا ملک جس سے سیاسی وی اور بنیادی طور پر معاشی گرداب میں اس معاشی گرداب کے پیچھے پاکستان تحریک انصاف کا قلید ہی رول ہے اس میں شاید عام پاکستان تحریک انصاف کا کارکر کسور بار نہیں ہے لیکن عمران خان اور کچھ لوگ اس کے یقینی طور پر ذمہ دار ہیں اب اس کو اس سے نکالا کیسے جائے چودی شربل صاحب جب باہر آیا میں یہ دیکھتا ہوں کہ سب سے زیادہ میں نے کہا کہ یہ متارک رول یہ اوورسیز پاکستانیوں میں سے آتے اور یہ باہر پارلیمنٹ کی ممبرشپ برطانیہ کی لوگ وہاں کا لوکل بارڈیز کا کانسل بننے کے لیے میرے جاتے ہیں انہوں نے وہ چھوڑی سٹیزنشپ چھوڑی اور یہاں پہ آئے ان کے ساتھ یہ تھا کہ ساری صورتی حال سے نکلا کیسے جائے وہ ہمارا مشاورت کا سلسلہ جاری ہے اور چودری شجاہ صاحب کے پاس بیٹھ کے ان کی رینوائی طلب کرنا انتہائی ضروری تھا میں اس حوالے سے آپ کے ساتھ یہ شیئر کروں کہ ہم میں مکمل طور پر اس حوالے سے ایک ایجنڈا رکھتے ہیں ایک مکمل پلیننگ اس کے پیشے موجود ہے تمام جو دوسری پارٹیوں کی قیادتیں ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ عمران حان کی طرح کسی کو مائنس نہیں کرتے میں نے سینٹ میں اپنے مافیو ضمیر میں یہ کہا تھا کہ ہمارے ملک کی جو جید سیاسی قیادتیں ہیں وہ کیوں مسائل کا آل نہیں نکال سکتی میں اس حوالے سے یہ کہوں کہ جی کل پارٹی میرے ساتھ اگر نظریات اختلاف رکھ دی ہے تو اس کی کمپیٹنسی جائلیت چیلنج ہو جائے گی ایسے نہیں ہوتا تمام لوگوں کے پوٹنشل موجود ہوتا ہے ہم دوسری قیادتوں کو ملائیں گے اور چودری صاحب اور میں اس مشن کے اوپر کہ تمام لوگوں سے مشاورت کی جائے اور ٹیبل کے اوپر بیٹھا جائے جو عمران حان کر رہا تھا کہ جی میں ٹیبل پر نہیں بیٹھوں گا وہ بیٹھنے چاہ رہا ہے وہ اس کے پاس بیٹھنے کے لیے ہے کون جو بچہ کھچا لوگ ہیں وہاں پہ ان کو بھی کسی راہ راستے لگونے ہم نے یا یوٹھ کا جو ایک بہت بڑا وہاں پہ وہ جن کو ہم سے رہنمائی کی ڈیمانڈ ہے وہ چاہتے ہیں تو آپ لاور پرس کے ساتھ بار ہاں یہاں پہ چونکہ آپ سب کے ساتھ میرا انٹریکشن بہت رہتا ہے اب بار بار ہوگا ہم دوسری قیادتوں کو بھی مل رہے لیکن میں آپ کے ساتھ یہ گزارش کروں کہ ایک مکمل پلیننگ اور ایجنڈا میرے پاس موجود ہے ہم انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کو مایوس نہیں کریں گے اور چودری شجاہ صاحب کی میں مشاورت سے اور انوائی سے ہمارے بھائی موجود ہے چودری سرور صاحب چیف آرگنائزر پاکستان مسلم ریک کہ ان کو جو منڈیٹ ان نے دیا ہوئے یہ سارے کے سارے اس وقت بھی میں آپ کو بتاؤں گا اگر ملک ہماری میں سیاسی لوگوں میں کوئی موجود ہے جو رانمائی کر سکتا ہے تو چودری شجاہ صاحب کے علاوہ کوئی نہیں ہے ایسی ان کے اندر مبول وطنی وہ جذبہ اور یہ رواداری اور یہ جو کسی اپنے آدمی اور اپنے گروپ کے ساتھ وہ شاید مجھے لوگ کہتے رہتے ہیں کہ یہ اپنے دڑے کا خیال رکھتا ہے میں نے یہ چیز چودری شجاہ صاحب سے سکھی ہے ہم نے جو رواداری سکھی ہے وہ ان سے سکھی ہے تو میں اس حوالے سے کہ پورے اس پراننگ کے اوپر انشاءاللہ جو اپنا ملک اور قوم کا جو سیاسی گرداب ہے اس کو ختم کریں گے یہ ہمارا آپ سے وعدہ ہے یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس کو انشاءاللہ ختم کریں گے بیچینی اور اس طرح آپ ختم ہوگا ملک سے آپ کو اچھی خبریں ملیں گے اور ہمارا ملک جس چیز کے لیے بنا ہے وہ انشاءاللہ مچیو کریں گے بہت شکریہ آپ میں مصطفیہ ملک ہوں جی مرکزی سکریہ اطلاعات ہوں پاکستان مسلم لیگ کا آج سردار تنویر علیہ صاحب کی چودر شجاہ صاحب سے بڑی تفصیلی ملکات ہوئی ہے اور تنویر علیہ صاحب نے چودری شجاہ صاحب کو یہ یقین دانی کرائی ہے کہ وہ انداز سیاسی منظر نامے میں جو بھی قدم اٹھائیں گے وہ چودری شجاہ صاحب کی مرضی منشاہ اور مشاورت سے کریں گے میں چودری شجاہ صاحب کی طرف سے جناب چودری محمد سرور صاحب کی طرف سے چودری شافر صاحب کی طرف سے اور آج ہماری میٹنگ میں چودری صالح حسین صاحب بھی موجود تھے چودری سردار تنویر صاحب کا اور ان کی ساری ٹیم کا شکریہ دا کرتا ہوں ملک میں نیشنل ڈالاغ ہونا چاہیے اور جو مسائل ہیں وہ مل بیٹھ کے طے ہونے چاہیے سردار تنویر علیہ صاحب نے چودری شجاہ صاحب نے ان کو عدیت کی ہے کہ وہ جو ان کا سارا گروپ ہے وہ چاہے وہ پنجاب میں ہے مرکز میں ہے یا کشمیر میں ہے یا ورسیز میں ہے یہ ان کے ساتھ مشاورت کر کے اپنا لائے عمل طے کریں اور چودری شجاہ صاحب نے چودری سرور صاحب کو جو پاکستان مسلم لیگ کے چیف آرگنائزر ہیں اور پنجاب کے صدر ہیں ان کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ کسی پارٹی کے ساتھ کسی شخصیت کے ساتھ جو بھی مذاکرات کریں وہ چودری شجاہ صاحب نے ان کی سربرائی میں کمیٹی بنا دی ہے آج چودری شافعہ صاحب بھی ملکات میں موجود تھے میرے خیال میں یہ بات چیت انشاءاللہ آگے بڑھی گی اور چند دنوں میں چودری سردار تنویر علیہ صاحب نے اپنے گروپ کے ساتھ دوبارہ چودری شجاہ صاحب سے میٹنگ کرنی ہے سردار تنویر علیہ صاحب کا ایک بڑا ماشاءاللہ قلیدی کردار ہے آزاد کشمیر میں اور تاریخ آزادی کشمیر کے لیے تو ہم ان کو ویلکم بھی کرتے ہیں مسلم لیگ کے آج جو آئے ہیں اور ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ چودری شجاہ صاحب ہی وہ ویت سیاستدان ہیں جن کے پاس ملکی مسائل کا ایجنڈا اور حال موجود ہے بہت شکریہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہماری بڑی اچھی میٹنگ ہوئی ہے سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں ہمیشہ سے مطرف تھا کہ چودری شجاہ صاحب بہت بڑا آدم ہیں لیکن آج میں حیران ہوں کہ جناب سردار علیہ صاحب نے کہا کہ جو بھی آپ حکم کریں گے میں اس کی تعمیل کروں گا تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھیں آپ ہمارے بچوں کی طرح ہیں اور انہوں نے کہا کہ جو بھی میں کروں گا آپ کی اپروول سے کروں گا فردر سیاست آپ کے حکم سے کروں گا انہوں نے کہا کہ پھر چونکہ ایک تیکنیکل ایشیوز بھی ہیں کیونکہ ہماری پاکستان مسلم لیگ کی کوئی برانچ جو ہے وہ ازاد کشمیر میں نہیں ہے اور ہم نے پہلے ہمیں نہیں ذمتا پتا چلایا کہ سردار اتیق کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ تھا کہ ہمارے بیس پہ وہ تنظیم جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ کی سبصدری ہوگی تو ایک تو ٹیکنیکل ایشیوز ہیں دوسری انہوں نے ہدایت کی کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اکیلے نہ آئیں آپ سب مل کے میرے ساتھ ہیں تو یہ انشاءاللہ اپنی پوری ٹیم کو لے کے اگلے چند دنوں میں دوبارہ چودری شجاہ صاحب سے ملیں گے اور انہوں نے اشور کیا ہے کہ جو بھی چودری شجاہ صاحب حکم دیں گے وہ اس پہ عمل کریں گے ایک چیز میں کلیر کروں ایک چودری شجاہ صاحب نے جو حضرت کشمیر کا ایک چیز میں کلیر کروں کہ یہ جو انہوں نے قائد دیا وہاں اپنا حقیق صاحب کو بات کی ایسی جو سن لے سن رہا میری پاس ایسا کوئی چپٹر موجود نہیں ہے سردار تنویر نے پہلے بھی کہا تھا میں ریجن کے لیے پیدا نہیں ہوئے تھا بات سن لے بات سن رہا یہ چودری شجاہ صاحب نے تھوڑا سا ٹویسٹ دیا میں اگری نہیں کرتا ایسی بات سے نہ میں نے کہا تھا کہ میں شرمل ہو رہا چودری شجاہ صاحب میرے بودھرگو میں شمار ہوتے میں جو فیصلہ کروں گا میں نے کہا آپ کی رہنمائی اور مشاورت سے کروں گا یہ گورنشاہ صاحب کی بات سے میں اتفاق نہیں کرتا کہ میں نہ آزاز کشمیر کا چپٹر میرا کبھی موضوع آئے نہ کبھی آئیے کہ وہاں مائدہ تھا یا نہیں مائدہ تھا نہ سردار تنویر کے پیچھے پاکستان تحریک انصاف کے سترہ امینیزیں سب سے زیادہ سبائی میمران میرے پیچھے کھڑے تو میں وہاں کی کس بات کیلئے ایسی کوئی چیز نہیں ہے لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں کہ چودری شجاہ صاحب وہیں پہ ہے جہاں پہ وہ میرے بودھرگو میں جو فیصلہ کروں گا میں نے کہا میں دڑے بندیر رواداری چودری شجاہ صاحب سے سیکھی ہے اسی پہ بلیو کرتا ہوں اسی پہ بلیو کرتا ہوں اسی پہ بلیو کرتا ہوں چودری شجاہ صاحب سے مشاہرہ سمجھے پاکستان تحریک انصاف کے ممراہ میرے علاوہ تحیی نہیں ہے بہت شکریہ مرمانی بہت شکریہ بہت شکریہ